اسلام علیکم تو پیاری ویورز کو کچن وید ربی میں ویلسکم کہتے ہیں تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بیسن والا نان کے کس طرح سے آپ چٹ پٹ سے گھر میں بیسن والا نان بنا سکتے ہیں تو آج کل تو ویسے بھی موسم بہت اچھا ہے بارشیں ہو رہی ہیں بارش کے موسم میں تو یہ ڈیمانڈ ہر کسی کی ہوتی ہے کہ پکوڑے ہو سموسے ہو بیسن والے نان ہو تو اس لیے میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بیسن والے نان کی ریسپی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤل میں ڈالتے ہیں دو کپ بیسن دو بڑے سائز کی پیاس بھری کٹویں ہرہ دھنیا چاپ کیا ہوا نمک ونٹی سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چیلی فلیکس ونٹی سپون چیلی پاوڈر ونٹی سپون خلدی پاوڈر ہافٹی سپون سفیز زیرہ ونٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ونٹی سپون سابت خوشک دنیا ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ون ٹیبل سپون چار ہری مرچیں بھری کٹیوی تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور مکس کرتے ہیں بیسن کا پیسٹ بناتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے اور مکس کر کے دیکھتے رہیں گے بیسن کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور اسے بھی مکس کر لیتے ہیں تو آپ اس پیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہم نے نرم بنایا ہے نہ ہی زیادہ سوفٹ ہے اور نہ ہی زیادہ ہار تو بیسن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چھے نان لیے ہیں ہم نے اگر آپ کے پاس راب کی بچے ہوئے نان بھی ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نان پر بیسن کو لگا لیتے ہیں کناروں پر بھی اچھی طرح سے لگا لیں گے یہ سارا پیسٹ جو ہم نے بنایا ہے ہم تقریباً اس سے چھے نان تیار کریں گے اب ہم نے تھوڑا سا ثابت خوشت دنیا لیا ہے وہ اس طرح سے ہر نان پر ڈال لیں گے اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اب ایک پریٹ میں اگلاس پانی لیا ہے اس نان کو اٹھا کے تین سے چار سیکنڈ کے لیے پانی میں رکھتے ہیں تاکہ نان فرائے کرنے کے بعد سوٹ ہو تو گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم ان بیسن والے نان کو فرائے کرتے ہیں ایک چمت سے ہم اس کو اس طرح سے نیچے کو کرتے ہیں تاکہ گھی جو ہے بیسن کی لیئر پہ آ جائے تو نان کی ایک سائٹ پک چکی ہے اسے پلٹ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن والے نان فرائی ہو چکا ہے اسے ایک پریٹ میں نکال لیتے ہیں اور باقی کے بھی اس طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ نان پر کلر بھی بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ صاف بھی بہت ہے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نرم بنے ہیں تو کیسی لگی آج کی ریسپی کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تو دیکھتے رہیے کیجن ویت ربی اللہ حافظ موسیقی